السلام علیکم ایڈوکیشن انفرمیشن میں خوش آمدین آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا بارک خان واقع کے والے سے بلوچتان کے اندر جو واقع ہوا ہے یہ ایک بہت ہی ظلم کی داستان ہے جس کی مکمل تفصیلات میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر جو کردار ہیں وہ کون ہیں اور ان کا پس میں کیا تعلق تھا یہ واقع کیسے پیش آیا اور کب سے یہ سب شروع ہوا محمد خان مری کون ہیں جس پہ یہ ظلم وہا جس کے خاندان پہ جس کے بیوی بچوں پہ اور وہ عورت کون ہیں جس نے قرآن پاک اٹھا کر ایک عرض کی تھی لوگوں کے سامنے اور انصاف مانگا تھا اور وہ کہاں پہ قید ہے اسی طرح یہ مکمل تفصیلات انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے آج بات کر لیتے ہیں محمد خان مری کے بارے میں محمد خان مری جو ہے وہ سردار عبدالرمان کتران کے باڈی گارڈ تھے 2019 کا واقعہ ایک صحافی قتل ہوا جس کا الزام تھا عبدالرمان کتران ساں پہ جو کہ سردار ہیں اور رکھنی بارے خان سے ایم پی اے منتخب ہو تو عبدالرمان کتران نے محمد خان مری جو کہ اس کا باڈی گار تھا اسے کہا کہ آپ اس کا الزام اپنے سارے لیں اور کہیں کہ اس کو میں نے قتل کیا ہے اور میں آپ کو چھڑوا لوں گا جس پہ محمد خان مری نے انکار کیا اور کہا جا میں نے قتل ہی نہیں کیا تو اس طرح کے کیس میں کیوں لوں اور میں کیوں اپنے سارے لوں لیکن اس کے باوجود عبدالرمان کتران نے اس کو پکڑوایا اور انویسٹیگیشن کے بعد اداروں نے اور ادالت نے اسے بری کر دیا اس کے بعد پھر اسے کہا کہ اب آپ اس کو انام پہ ڈال لیں مطلب آپ گواہ بن جائیں کہ انام کتران نے یہ قتل کیا ہے اور آپ کو بتاتا چلو کہ انام کتران جو ہے وہ عبدالرمان کتران کے بیٹے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ سیاسی اختلاف پیدا ہو گیا محمد خان مری وہاں سے بھاگ گیا اور دوسرے علاقوں میں جا کے دوکی اور کولو کے اندر اور اس کے بعد پنجاب کے پکے سندھ کے اندر یہ چھپا رہا اس کا جو خاندان تھا اس کو اس نے پکڑ لیا عبدالرمان کتران نے پکڑ لیا اور اس کو اپنی نیجے جیل کے اندر آ رہا اور اس پر مختلف ظلم کرتا رہا یہ ویڈیو کے اندر آپ کچھ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان سے مختلف اپنے گھر کے کام کرواتا رہا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو کھلانا چاہے لانا اور لوگوں کے اندر وہ بیٹھے ہیں تو وہ گھر کے کام اغیرہ کرواتے تھے اور ان کو اپنی نیجے جیل میں بھی رکھا ہوا دیں اب کیا ہوتا ہے انعام کتران اور عبدالرمان کتران کی اختلافات جو ہیں وہ شیدت اختیار کر جاتے ہیں اتنے میں انعام کتران جو ہے وہ اس عورت کے ویڈیو بناتی ہے ویڈیو کے اندر عورت کو دیکھا جا سکتا ہے کہ عورت نے قرآن پاک اٹھایا ہوا ہے اور ایک استدا کر رہی ہے لوگوں سے کہ آپ میری مدد کریں اور مجھے انصاف ملوائیں یہ ویڈیو ویرن ہوتی ہے تقریباً نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا میں یہ چلی جاتی ہے ویڈیو اور یہ مختلف اخباروں کے اندر آتی ہے ٹی وی چینلز پہ آتی ہے تو جب یہ دیکھتا ہے عبدالرمان کے طرح تو اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اب چونکہ اس معاملے میں میں نے پھسنا ہے لہٰذا ایسا کرتا ہوں کہ اس کا خاتمہ کر دیتا ہوں تو اس نے ان بیوی اور وہ بچے جو تھے ان کو ان میں سے دو ان کو مارا ان پر ظلم کیا تشدد کیا یہ واقعات جو ہیں میں وہاں سے جو رپورٹ ہوئے ہیں ان کے مطلق بات کر رہا ہوں یہ میں کوئی اینی شاید نہیں ان کے میں وہاں پر بیٹھا اور یہ صاحب ہوا بلکہ یہ وہاں سے جو رپورٹ معاملات ہوئے ہیں یا میرے تک جو اطلاعات پہنچی ہیں اس کو مد نظر آکے میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہاں پہ انہوں نے اس پہ مارا پیٹا اور ان کو پھر یہاں سے کہا جاتا ہے مطلب یہاں دنوں لوگوں نے دیکھا یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان کو مطلب سر کے اندر برما کیا گیا مطلب اس کے اندر سراخ کیا گیا سروں کے اندر اور جسم کے اندر وہ عورت کو جس نے دیکھا میت کو تو وہ قتل ہوئی وہ مر گئی اس کے دو بچے بھی مر گئے پھر انہوں نے اس معاملے کو انتظامیہ کے ساتھ مل کر یہ آپ بات بڑی افسوسناک ہے کہ انتظامیہ جس کے اندر ڈی پیو اور ڈی سی سہیوان اس کے اندر موجود ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس معاملے کو کسی طریقے سے دبایا جائے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو کہیں پہ ایسی جگہ پہ پھینک دیا جائے یا دفنا دیا جائے کہ وہاں سے پتا نہ چاہے تو انہوں نے وہ لاشوں کو وہاں سے اٹھایا اور آکے کہیں پہ ایسی جگہ میں جہاں پہ کوئی دیکھنا رہا ہو کہ کوئی کے اندر پھینکا دور کسی چروہی نے اس منظر کو دیکھا کہ یہاں پہ کسی چیز کو پھینکا گیا ہے وہ جب آیا اس نے کوئی کے اندر دیکھا تو کوئی کے اندر لاشے تھی جب اس نے کوئی کے لاشوں کو دیکھا تو لوگوں کو بلایا اور کٹھا گیا اور یہ معاملہ اوپن ہوا اور لاشے سب اوپن ہوئی وہاں پہ جو مری قبیلہ ہے اس کو پتہ چلا لاشیں اٹھائیں اور کوئیٹا لے گئے وہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ رجاج کر رہے ہیں ویڈیو کے اندر تو انہوں نے اعتجاج کیا وزیر آلہ ہاؤس کے سامنے عبدالرمان کی طرح اس وقت صوبائی قبینا کے اندر ہیں صوبائی وزیر ہیں جس کو بعد میں وہاں سے اٹھایا گیا ہے اور یہ انویسٹیگیشن بھی کہہ رہے ہیں کہ شروع کر رہے ہیں لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ ریاست کی خلاف تو ہم ہو جاتے ہیں خاص طور پر بلوچ قبیلے ریاست کی خلاف بغاوت کرتے ہیں لیکن ان سرداروں کی خلاف کب ہم بغاوت کریں گے ان کے خلاف اصلی بغاوت تو یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف بغاوت کریں آپ سب کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں